موسیقی اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ وہ پوجیکٹس سی پیک کے تحت جو چل رہے ہیں ان پوجیکٹس کو منیٹر کیا جا سکے ان کی رفتار کو بہتر کیا جا سکے اور ان کو مستفید کیا جا سکے ان انویسٹرز کو سرمایہ کاروں کو جو سی پیک پوجیکٹس کے ساتھ منسلک ہیں یا مزید منسلک ہونا چاہ رہے ہیں وزارت منصوبہ بندی کے تحت یہ پوجیکٹس مکمل ازادنہ طور پر جو کام کرے گا یہ اچھی خبر ہے کہ دریکٹ وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ اس پوجیکٹ کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے اور اس کے بارے میں تمام اپڈیٹس لیتے رہیں گے اس سے پوجیکٹ کی رفتار بہتر ہوگی اور سی پیک کے جو پوجیکٹس ہیں وہ مزید بہتری کی طرف چلے جائیں گے ناظرین اس سے پہلے کہ میں آج کی مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ بات نہ لکھنا بولیے گا کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا اس پوجیکٹ پاکستان کی ڈویلمنٹ کے بارے میں کس حد تک انوالمنٹ ہے آج کا جو پوجیکٹ ہے ناظرین اس بارے میں ڈٹیل میں میں جاتا ہوں اور آپ کو مکمل انفرمیشن جو پروائیڈ کرتا ہوں یہ ہے جو پاکستان کے بڑے بڑے پوجیکٹس ہیں جس کے اندر نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پوجیکٹ ہے کے علاوہ سوکی کناری جو پوجیکٹ ہے آج ہم بات کریں گے جو سوکی کناری ہائیڈرو پاور پوجیکٹ ہے یہ سی پیک کا جو پوجیکٹ ارلی ہارویسٹ پوجیکٹ ہے اس کا یہ حصہ ہے جو پوجیکٹ ہے اور یہ پرائیوٹ سیکٹر میں بہت بڑے پوجیکٹس میں اس کا شمار جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ درائے کنہار جو ہے یعنی جو صبح سرحد ہے یا اس کو آپ کہہ لیں کے پی کی اندر خیبر پکٹون کھا کے اندر جو ایک سو چھاسٹھ کلومیٹر ہے یہ درائے کنہار جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ پوجیکٹ جو تمیر کیا جا رہا ہے یہ پوجیکٹ دوہزار سولہ میں دسمبر دوہزار سولہ میں سٹارٹ ہوا تھا دوہزار بائیس میں جا کے مکمل ہوگا اس پوجیکٹ میں جو بینیفیٹس ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹو پائنٹ ایٹی سکس بلین کلو وارٹس آورز ایرلی الیکٹرسٹی جو ہے پرڈیوس کرے گا ایک سو چالیس میلین کیوبیک میٹر وارٹر جو ہے وہ لوکلز کو ڈرنکنگ کے طور پر یا پینے کے لیے پینے کا پانی جو ہے فرام ہوگا یہی نہیں بلکہ جب یہ پوجیکٹ کمپلیشن سٹیج پر جائے گا یہ بن رہا ہے بھی اندر کنسٹرکشن ہے بن رہا ہے اس کا اس پوجیکٹ میں تقریباً چھ ہزار لوگوں کو آلموسٹ چوبشن ملیں گی تین ہزار لوگ تو کنفائم ہے لیکن جب یہ پیک لیول پہ ہوگا تو چھ ہزار لوگوں کو جو جابس اپرچونٹیز ہیں یہاں پہ کریئٹ ہوگی چونکہ یہاں پہ ڈیزل بھی سیمٹ بھی بجری اور بہت سارے ایسے مٹیریل یوز ہونے ہیں ایکسپوزیم مٹیریل بھی یوز ہونے ہیں تاکہ اس پوجیکٹ کی تعمیر میں تو یہی وجہ ہے کہ یہاں روزگار کی مواقع زیادہ سے زیادہ یہی نہیں بلکہ درائیک انہار پہ کوئی ساتھ کے قریب بریجز بھی نالان سے پارس تک جو ہے وہ بنائے جا چکے ہیں یہ گفٹ ہے اس سوسائٹی کے لیے تاکہ اس پوجیکٹ کی جو بینیفٹس ہیں لوگوں کو میکسیمم لیول پہ مل سکیں اس پہ جو کاؤسٹ آ رہی ہے وہ 1.9 بلین ڈالر اس کے اوپر کاؤسٹ آ رہی ہے اور جو بجلی پیدا کی جائے گی پار آور جو میگا وارٹ اگر دیکھا جائے تو 3.086 بلین میگا وارٹ بجلی جو ہے سلانہ پیدا ہوگی اور 970 میگا وارٹ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ سٹیشن میں جس میں پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ نیشنل گریڈ سٹیشن میں شامل کی جائے گی اور بہت سارے بینیفٹس ہیں چونکہ یہ دریاء جو ہے دریاء کنہار جو ہے کاغان ناران اور تمام جو ہماری خوبصورت وادیاں ہیں وہاں تک یہ موو کرتا ہے تو جہاں جہاں یہ دریاء موو کرے گا وہاں وہاں بینیفٹس جو ہیں وہ میکسیمم بینیفٹس جو ہیں سی پیک پوجرز کے طرح لوگوں کو ملتے رہیں گے مزید جو ذریعی ارازی ہے ہماری اس ایریے کے اندر جو ذریعی ارازی ہے جو اس پورے سسٹم میں آتی ہے تو وہ بھی سراب ہوگی اسے ہماری فصلیں بہتر ہوں گی مارکٹس بہتر ہوں گی نئے انویسٹرز کو موقع ملے گا کہ وہ آکے ذریعی ارازی میں بھی ہمارے ساتھ انویسمنٹس کریں اور پاکستانی لوگ جو کے پیکے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے جو اس سے مطلقہ جو اس سے ریلیٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں ان کو میکسیمم بینیفٹس جو ہے ملے گا دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ رہتا ہے ان ایریاز کی طرف وہ رہتا ہے سلاب کا تو اس خطرے سے بھی کافی حد تک اس کا بھی وہ کم ہو جائے گا وہ خطرہ بھی کم ہو جائے گا یہ وہ جو پوجیکٹ ہے سوکی کناری ہائیڈرو پاور پوجیکٹ جو ہے انشاءاللہ آنے والے ڈیس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو بڑے پوجیکٹس ہیں خوشحالی کا زامن ہوگا ایسے بڑے پوجیکٹس ہیں جیسے کہ میں نیلم جی جیسے ہائیڈرو پاور پوجیکٹس اس کا ذکر کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں یہ سب سے بڑا پوجیکٹس ہیں اور جس میں جوب اپرچونٹیز اپرچونٹیز بھی نکل رہی ہیں 1.96 بلین یو ایس ڈالر جو اس کے اوپر بینیفیشل ہے ایسے پوجیکٹ ہم سب کو اس کی حوصلہ افضائی بھی کرنی چاہیے ہمیں پاکستان پر فخر بھی کرنا چاہیے ہم پاکستان کے سی پیک کے پوجیکٹس کے بارے میں لائف ٹی وی آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہے گا اور انفرمیشن جو ہے وہ پاس کرتا رہے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی جو کہ آج سکی کناری اور سپیشلی سی پیک کے حوالے سے جو پوجیکٹ لانچ ہوئے ہیں یا مزید ہو رہے ہیں مزید ناظرین ہم سی پیک کے اوپر اور ان باقی پوجیکٹس کے اوپر آپ کے ساتھ دسکشن کرتے رہیں گے اور ان پوجیکٹس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں گے آپ لائف ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ اگلے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہاں اگر آپ کو کوئی سیجیشن دینی ہے کوئی کمینٹس کرنا ہے یا آپ کو یہ انفرمیشن جو وہ کیسی لگی ہے ضرور شیئر کیجئے گے ہمارے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو کمینٹس اپنے ضرور دیجئے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے ہم مزید اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لئے لے کر آتے رہیں اگلے ایک ویڈیو نئے ویڈیو تک کے لئے ایک نئے پوجیکٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ